بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم سامعین اپنے سے لے کر نبی تک جو سند میں نے بیان کی ہے اس سند کے دو حصے ہیں ایک مجھ سے لے کر امام بخاری تک اور ایک امام بخاری سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ سے لے کر امام بخاری تک کی جو سند ہے جو سلسلہ ہے یہ سند تدریسی ہے اصلی سند امام بخاری سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے امام بخاری سے پہلے کی جو سند ہے سند تدریسی اس سند کا حدیث کی صحت و زوف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے وہ الجامعہ تسلفیہ بنارس ہو یا داراللوم دیوبند ہو اس کے علاوہ کوئی بھی مدرسہ ہو ان مدرسوں کے قیام سے پہلے ہی حدیث کی یہ ساری کتابیں موجود تھی اور ان مدرسوں کے اندر جتنے علماء حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور وہ علماء جو احادیث پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی پیدائی سے پہلے ہی حدیث کی یہ کتابیں موجود تھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے ان کی وجہ سے حدیث کی صحت و زوف پر کیا اثر پڑھ سکتا ہے پتہ یہ چلا کہ حدیث کی صحت و زوف سے ان لوگوں کا کچھ سروکار نہیں ہے ان کا خوش لینا دینا نہیں ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب الام کے اندر ایک روایت لاتے ہیں کہ امام شافیر رحمت اللہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینا سے عبداللہ ابن دینا روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے امام شافیر ہیں اس کے بعد ان کے استاد امام مالک ہیں پھر امام مالک کے بعد عبداللہ ابن دینار ہیں عبداللہ ابن دینار کے بعد عبداللہ ابن عمر ہے اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب امام شافی کو دیکھ لیا گیا امام مالک کو دیکھ لیا گیا عبداللہ ابن دینار کو دیکھ لیا گیا سند یہی پر ختم ہو گئی اب امام شافی رحمت اللہ علیہ سے پہلے کسی آدمی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی رابی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے بغیر بھی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور احادیث کے جتنے رجال ہیں ان رجال کا پورا کا پورا بائیوڈیٹا پورا ان کا معاملہ اور ان کے حالات زندگی سب کتابوں میں مذکور ہے اور انہی راویوں کو جو کتابوں میں مندرج ہیں انہی کو پرک کر کے حدیث کے اوپر سے ہے تو زوف کا حکم لگایا جاتا ہے لہذا یہ کہنا کہ میں نے جو سند بیان کی ہے اس میں کچھ حنفی بھی ہیں کچھ ڈیگر لوگ بھی ہیں تو ان کا کیا مقام ہے وہ میری اس گفتگو سے بالکل واضح ہو گیا ایک نمونہ جو ابھی نمودار ہوا ہے اس نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر اہل حدیث حق پر ہیں تو اپنے سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک کتاب یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قائدہ بغیر حنفی سنت کے دکھا دیں یعنی بغیر حنفی سنت کے اہل حدیث اپنی کوئی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں دکھا سکتے یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قائدہ بھی دکھا نہیں سکتے بڑا اہمکانہ سوال ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے شاک ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی اقل مند آدمی یہ کہے گا کہ پہلے جڑ ہوتی ہے اس کے بعد شاک ہوتی ہے یہ آدمی شاک سے جڑ کی طرف جا رہا ہے جو یہ الٹا سفر ہے سرات مستقل کا سفر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے تو تم نے یہ کہا کہ اپنے سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کوئی کتاب بچوں کا کوئی قائدہ بغیر حنفی سنت کے دکھا دو تو میں یہ کہوں گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے سن اسی حجری تک تم اپنی کوئی کتاب چاہے وہ حدیث کی ہو یا کوئی بھی کتاب ہو یہاں تک کہ بچوں کا کوئی قائدہ ہو وہ دکھا دو اس لئے کہ سن اسی کے بعد یہ سارے کے سارے مسالک بنے ہیں اس سے پہلے کون تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھیں گئیں سارے کے سارے مسننفین احلی حدیث تھے اس لئے کہ سن اسی کے بعد یہ مسالک وجود میں آئے ہیں اور اس کے بعد یہ فرقیں بنے ہیں اس سے پہلے کون تھا اس سے پہلے یہی احلی حدیث ہی تھے جنہوں نے قائدے بھی لکھے بچوں کے اور اسی طریقے سے انہوں نے ساری کتابیں لکھیں تو تم تو ادھر سے ادھر جا رہے ہو اور میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں تمہارا سفر بلکل الٹا ہے میرا سفر بلکل سیدھا ہے اب جتنی بھی کتابیں ہیں سب احلی حدیثوں کی ہیں اور یہ چاروں فرقیں سرسی کے بعد وجود میں آئے تو کتابیں دکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے